اولاد کی تربیت میں والدین کی طرف سے ایک چیز کی بہت بڑی کمی ہے وہ کمی کیا ہے وہ کمی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو فرمایا ہے رب العالمین تمام جہاں کا رب اس رب کی تفسیر میں مفسرِ بیضاوی شریف لکھتے ہیں کہ رب کا اطلاق والدین پر بھی ہوتا ہے رب کا معنی تربیت کرنے والا تو اس کا اطلاق والدین پر بھی ہوتا ہے اب اللہ نے جب اپنی صفت ماں باپ کو آتا کی ہے تو وہ اس وجہ سے آتا کی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی بہتر سے بہتر تربیت کرے تربیت کے حوالے سے ایک چیز ہمارے عورات کے ذہن میں ہونی چاہیے اولاد کے بارے میں ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہ کر اللہ سے ان کے لئے دعائیں مانگنی چاہیے اور اولاد کے سامنے کبھی بھی اولاد کی تعریف نہیں کرنی چاہیے اور اولاد سے ہمیشہ اپنے ذہن میں بدگمان رہنا چاہیے کبھی بھی اولاد کے سامنے یہ نہ کہے وہ اولاد پھر یہ سمجھتی ہے کہ جب میرے ماں باپ کو مجھ پر اتنا بھروسہ ہے تو وہ پھر غلط کاموں میں بھی لگ جاتا ہے اس کا اٹھک بیٹھک غلط لوگوں کے ساتھ بھی شروع ہو جاتا ہے اولاد کی تربیت میں ہم نے سب سے بڑی جو ہماری کوتہ ہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اولاد کو سب سے زیادہ شریف سمجھتے ہیں نیک سمجھتے ہیں جب ہماری اولاد کے مقابل میں کوئی آ جائے وہ اگرچہ شریف ہم اس کو بدکار سمجھتے ہیں حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے اولاد کے بارے میں علماء لکھتے ہیں ہمیشہ ان سے بدگمان لینے چاہیے ان کی جاسوسی کرنی چاہیے کہ ان کا اتنا بیٹنے کس کے ساتھ ہے ان کے یار دوست کون ہے ان کے رابطے کس کے ساتھ ہے ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے وہ کہاں کہاں جاتے ہیں کس کس کے پاس جاتے ہیں کس مقصد سے جاتے ہیں جہاں پر ان کی تربیت میں کچھ کمی پائی پھر ان کو بٹھانا چاہیے کہ بیٹا جہاں آپ جا رہے ہو یہ آپ کے جانے کی جگہ نہیں ہے جس سے آپ مل لے ہو ان سے آپ کو نہیں ملنا چاہیے یہ تعلق اور تعلق ہی بندے کو آگے بڑھاتے ہیں دین کے لیاز سے بھی دنیا کے لیاز سے بھی تو ان کے دوستوں پر نظر رکھنی چاہیے ان پر نظر رکھنی چاہیے اگر دوست ان کے پاس گھر پہ ہے تو چکے ان کی بات کو سنیں آپ جب آپ ان کی بات کو سنیں گے کیوں وہ جوان ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں کیا صحیح کر رہا ہوں وہ جوانوں میں مست ہے لیکن آپ اس حوالے سے آپ گزر چکے ہیں اس مرحالے سے آپ گزر چکے ہیں آپ ان کی تربیت کرنے والے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گے یہ اس لئے نہیں کہ اولاد کو اپنے آپ سے بدگمان کرے بلکہ اولاد کی تربیت کے لئے اور اس کو دوست بنا کر اس کو سمجھائے فیرون بن کر اپنی اولاد کو نہیں سمجھانی چاہیے اولاد کو دو مرتبہ تین مرتبہ پیار سے محبت سے پھر آپ دیکھیں ان کے دوستوں میں جو نیک ہو اور جو اپنے دوست کی بات مانتا ہو آپ اس دوست کو کہیں کہ یہ آپ کا دوست ہے میرا بیٹا ہے خدا رہا آپ اس کو منع کرے کہ فلا کام نہ کرے اس سے کیا ہوگا اس پر اثر ہوگا اور سب سے بڑی بات اللہ کے صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے اولاد کی تربیت مانگنی ہے اللہ قرآن پر فرماتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا قررت آنی و جاننا للمتقین اماما اور یہ دعا ہر وقت کرنی چاہیے یہ دعا ہر وقت مانگنی چاہیے ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ جو اس دعا کو پڑھے گا اللہ رب العزت اولاد کی رنجز سے اس کو محفوظ رکھے گا